یہ سارے جو فاؤنڈیشنز ہیں یہ اتنے انفلینشل ہو گئے ہیں کہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہے اور اس انٹرنیشنل باڈیز میں کیسا باڈیز یونائٹیڈ نیشن ٹائپ کا جو باڈیز ہے ورلڈ بینک ٹائپ کا جو باڈیز ہے اس کو انفلینس کر رہا ہے اور اس کے آگے کی بات تو یہ ہے کہ یونائٹیڈ نیشن میں ورلڈ بینک میں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ میں آئی ایم ایپ میں ان ساری اور ورلڈ ہیلت آگنائشن میں جو ان کے فاؤنڈیشن کے جو نمائندے ہیں وہ اور ان کو کہا جاتا ہے کہ کراس دور اوپن ان کا جو کھیلا ہے کہ ادھر سے جائیے ادھر کھل جائے گا ادھر سے جائیے جیسے آپ ریورسنگ دور ہے ان کا ادھر سے جائیں گے تو ادھر کھل جائے گا ادھر کھلے گا تو ادھر آجائیے ورلڈ بینک ادھر سے کھل گیا تو ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن ادھر سے کھل گیا تو راک فیلر فاؤنڈیشن راک فیلر کا دور ادھر کھلا تو پھر ڈبلو ایچو ڈبلو ایچو سو کھلا ملینڈا گیٹ فاؤنڈیشن یہ ریورشنگ گیٹ ہے ان کے پاس ریوالب کر رہا ہے ادھر سے ادھر ریورس دونوں طرف یہی کا آدمی گیٹس فاؤنڈیشن میں یہی کا آدمی وہو میں یہی کا آدمی ورلڈ بینک میں یہی کا آدمی یونائٹیڈ نیشن میں واہ 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 ورلڈ بینک میں 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 آگے آئیے ہاں ہاں so far there has been a fairly willing belief among government and international organizations in the positive role of philanthropy but say the authors a thorough assessment is now necessary because the wealthy may be squeeing the priorities of the poor مطلب دیش کی جو سرکاریں ہیں الگ الگ دیش کی سرکار اس کا کوئی اوچت نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ یہ جو wealthy people ہیں جیسے کی روکفیلر بردرز and گیٹس فانڈیشن یا بلین ملینڈا گیٹس یا روتسائل فیملی جن کا کی ورلڈ بینک پر ایک پرکار سے قبجہ ہے اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ WHO میں جو largest donor ہے largest donor ہے WHO we believe the role اچھا ان کے لوگ جو ہیں سو الگ الگ بات بھی کہتے رہتے ہیں medicines and frontiers while gabi has helped to lower prices of new ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا سا تھوڑا سا میں آپ کو ہاں دھہری سے آج کہہ رہا ہوں wait کرنے کے لیے مہاماری کا ابھی چاروں طرف بندی چل رہا ہے lockdown چل رہا ہے مہاماری